کہہ رہا ہے مثلا شیعہ ہی توہین کے حوالے سے نشانے پر کیوں ہوتے ہیں آپ غستاخی کرتے ہی کیوں ہیں کیا زاکرین ممبروں سے غستاخی نہیں کرتے جس کے جو بس میں آتا ہے وہ محاط المومنین کے لیے صحابہ اکرام کے لیے نہیں کہہ رہا تھا دھرلے کے ساتھ میری بات بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو سکو مل کر اس کے خلافے فائیار گاٹنی چاہیے جو ایسا کرے اگر ایک بندہ ایسا کرتا ہے تو آپ پچیس کروڑ پر نظام لگائیں گے بہت سارے صحابہ نے شراب پی آپ کہیں گے سارے صحابہ نوزو اللہ شرابی تھے جنہوں نے شراب پی ان کو سزا بھی ملی تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے بدکاری کی وہ تو شراب کے حکم لانے سے پہلے ہیں نا نہیں اس کے بات کی شراب کے حکم کے آنے سے پہلے تو سزا بھی نہیں تھی نا میں سزا کی بات کروں جن کو درے لگے ہیں شراب پینے پر کب لگے ہیں شراب کے حکم کے حرمت حکم کے آنے کے بعد وہ کون تھے کافر تھے نہیں کافروں پر تو کوئی بابندی نہیں ہے مسلمان تھے تو وہ مسلمان کون تھے مدینہ والے تھے مدینہ والے کون تھے جو رسول اللہ کو دیکھ چکے تھے تو صحابی کی تعلیف کیا کی جاتی ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم کو دیکھا ہو تو اس کا مطلب ہے ان پر یہ حدے جاری ہوئیں کیا صحابہ میں ہاتھ کٹے یا نہیں صحابہ کو قتل کے جرم میں بھانسی یا ان کا سر کٹا گیا یا نہیں صحابہ کو اس بدکاری کے جرم میں درے لگے یا نہیں اگر ل تو قرآن کی آیات انہی کے لیے نازل ہوئی ہے نا اس کے بعد جا کر قانون تدوین پاتی ہے اگر یہ چیزیں کوئی بندہ نکال کے کسی کو دکھا دے یا کسی تقریر میں بتا دے گئی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے قرآن نے یہ لکھا ہوا ہے مورخ نے یہ لکھا ہے محدث نے یہ بات لکھی ہے اور فلان کتاب میں لکھی ہے تو اب اس قانون کی روشنی میں بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ بھی یہ ایک علمی اختلاف ہے آپ بولنے والے کو کٹینے میں کھڑا کر دیں اور اس کے خلاف کم سے کم دس اور زیاد زیادہ عمر قید کی سزا کٹوائیں گے اس کا تو جرم نہیں ہے جا کے پھر امام بخاری کو قبر سے نکالے ہیں ان کے خلاف فتوا دیں لیکن امام بخاری پاکستان کے نہیں تھے نا پاکستان کی صرحت پر یہ قانون کا اس کا اطلاق ہو سکا ہے اچھا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے امام بخاری کی کتاب تو پاکستان میں چھپ رہی ہے تو چھاپنے والے جو توہین پر مبنی کتاب ہوگی اس کو چھاپنے والا بھی توہین کا مرتقب ہے یا نہیں تو پھر سارے پاکستان سے بخاریوں کو اٹھائیں اور جلائیں مسلم کو اٹھائیں اور جلائیں کیونکہ جتنی توہین اللہ کی رسول اللہ کی امہات المؤمنین کی صادقہ انبیاء کی صحابہ کی اہل البیت کی بخاری میں مسلم میں موجود ہے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں جی ذرا پڑھ کے دیکھ لیں مجھے اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی ٹائم دیں کوئی اور پروگرام رکھیں میں ایک ایک کر کے وہ ہزاروں ہیں یہ درجلوں میں نہیں ہے یعنی وہ دانستہ توہین کی گئی آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث ہے میں مثال دیتا ہوں اگر یہ کہا جائے یہ حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ نہا رہے تھے شیطان آیا ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا حضرت موسیٰ مادرزاد برہنہ نعوذ باللہ اس کے پیچھے بھاگتے رہے شیطان سارے شہر میں گھونتا رہا اور لوگ حضرت موسیٰ کو اس شکل میں دیکھتے رہے تو یہ حضرت موسیٰ کی تعریف ہے تنقیص ہے توہین ہے کیا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم اپنی زوجہ حضرت عمل مومنین آئیشہ کے ساتھ اب یہ باتیں میں کیسے میں سننے ہی نہیں چاہ رہا ہے میں دلی بجرہ اس کو سننے پھر بخاری کو میں اسی لیے کہنا ہوں پابدی لگا دیں چونکہ بخاری میں یہ حدیث ہے نا کہ آپ اور حضرت عائشہ چادر کے نیچے تھے حضرت عبو بکر داخل ہوئے اپنی جگہ سے ہلے نہیں یہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موجود ہیں یہ توہین ہے یا نہیں رسول اللہ کی بھی توہین ہے حضرت عمل مومنین آئیشہ کی بھی توہین ہے کہ ان کے بند ہجرے میں کبھی حضرت عبو بکر داخل ہوتے ہیں کبھی حضرت عمر داخل ہوتے ہیں کبھی حضرت عثمان داخل ہوتے ہیں جبکہ وہ نامحرم ہیں ایک مولی صاحب اپنی بیوی کے لیے کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات ایک لمحے کے لیے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو کبھی حضرت عقیشان میں کیسے تیار ہو جاتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو پھر ان کتابوں کو آن لگانی بڑھے گی توہین تو ہے جنہوں نے ہی وہ کتاب چھاپی ہے ان پر توہین کا پرچہ کروائیں جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے ان پر توہین کا پرچہ کروائیں جس ادارے نے چھاپا ہے اس ادارے کو بند کروا دیں تو پاکستان میں کیا بچتا ہے پھر آپ کے پاس تاریخ اسی طرح سے اٹھا کر دیکھ لیں جتنے محدثین کی بڑی بڑی کتابیں ہیں وہاں پر بڑے بڑے نام آور شخصیات کے حوالے سے ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں اور ان میں سے کوئی بھی میں آپ کی اطلاع کے لیے از کروں شیعہ نہیں ہے کوئی شیعہ نہیں ہے کہ کوئی کہے یہ شیعوں کی روایت ہے نہیں بھائی امام ابن ابی شعبہ شیعہ نہیں ہے بخاری شیعہ نہیں ہے تبری شیعہ نہیں ہے کامل شیعہ نہیں ہے ابن عصیر شیعہ نہیں ہے البدایہ بننہایہ شیعہ نہیں ہے یہ جو صحہ ہیں ان کا کوئی مصنف شیعہ نہیں ہے اگر آپ کو اس طرح کی ساری چیزیں وہاں سے مل جائیں تو اب آپ اس کے بعد کیا کہیں یہ توہین ہے یا نہیں ہے اگر آپ توہین کہیں گے تو پھر کچھ نہیں بچتا ہے اگر آپ اس کو توہین نہیں کہیں گے تو پھر بولنے والا اور وہ بیان کرنے والا وہ بھی توہین نہیں کر رہا اس لیے توہین کی تعریف ضروری ہے کہ توہین کس کو کہتے ہیں سارا مدہ یہ ہے کہ توہین ڈیفائن ہو جائے